اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہ ٹاپکس پڑھیں گے تو آئیں ان کا آغاز کرتے ہیں ایک ایک کر کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کہ جو لفظ ماں ہے وہ اس طفام کے طور پر بھی آتا ہے اور یہ اس مصولہ کے طور پر بھی آتا ہے اب ہم ماں کا استعمال فیل میں دیکھیں گے کہ وہ کس مہنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھیں فیل ماضی میں اگر نفی کے مفہوم پیدا کرنا ہو تو پھر ہم اس میں ماں شروع میں لگا دیتے ہیں جیسے فرض کریں میں نے کہا کہ زیاد خوش ہوا فارحہ زیادن اور اگر میں نے اس کو نفی میں کرنا ہے کہ زیاد خوش نہیں ہوا تو فارحہ زیادن سے پہلے یہاں پر میں ماں لگا دوں گی یعنی دیکھا جائے تو جملے کی کنسٹرکشن میں جب ہم اس کو نفی میں بناتے ہیں تو جملے کی کنسٹرکشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اس سے پہلے ماں لگا دیا جاتے ہیں میں نے زیاد کو مارا زربتو میں نے مارا زیادن زیاد کو میں نے زیاد کو نہیں مارا تو ماں پہلے لگ گیا یہاں پر دیکھیں ان جملوں میں وہی کلر کورٹش استعمال کیے گی ہیں جو جس عربی کا اردو میں جو ترجمہ پایا جاتے ہیں تو یہاں پہ فائل کچھ ظاہر ہیں اور کچھ ضمیر کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں تو اب آپ یہ یہاں سے ان کی کنسٹرکشن دیکھ سکتے ہیں جملہ پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایربیک دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہ جملے کی کنسٹرکشن کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں فائل جو ہے وہ ظاہر ہے اور یہاں پر فائل جو ہے وہ اندر ہے ضمیر کی شکل میں اندر ہے انہوں نے اسے قتل کیا قتلو انہوں نے قتل کیا ہو اسے اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا ما قتلو ہو آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے فائل ماضی کو نفی بنانے کے لیے ماں لگایا تھا اسی طرح سے فائل مدارے کو بھی نفی بنانے کے لیے ہم اس سے پہلے لا لگاتے ہیں وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا یکتبو یہ فیل مدارے ہیں اور اسی کے نفی بنائی وہ نہیں لکھتا ہے یا وہ نہیں لکھے گا لا یکتبو اور اسی طرح سے آپ باقی کنسٹرکشن دیکھیں اس میں بھی ماضی کی طرح ہی ہے کہ وہ لفظ جو نفی بناتا ہے وہ پہلے آ جاتے ہیں اور باقی کنسٹرکشن ویسے ہی ہوتی ہے ہاں جی ایک تھوڑی سی یہ بات ہے کہ دیکھیں فیل مدارے کو اگر حال کے ساتھ محسوس کرنا ہو تو ہم فیل مدارے ہیں یہ جیسے یان سرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا یعنی حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہے لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہو کہ وہ مدد کرتا ہے اسے حال کے ساتھ محسوس کرنا ہو تو پھر ہم فیل مدارے سے پہلے لا مفتو لگا دیں گے لا یکتبو لا یکتبو آگے یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے فیل مدارے کو سیپرٹ کر کے حال کے ساتھ محسوس کر دیا اب اگر فیل مدارے کو مستقبل کے ساتھ محسوس کرنا ہو تو ہم اس میں جیسی یہ تھا یان سرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اس میں اگر ہم نے سا پہلے لگا دیا یا سوفہ لگا دیا تو سا یان سرو وہ جلدی مدد کرے گا وہ انقریب مدد کرے گا اسی طرح سے ہم سوفہ تعلامون تم انقریب جان لوگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ماضی میں ہم تاقید کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاقید پیدا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے تو جو بھی کوئی فیل ماضی ہوتا ہے اس سے پہلے ہم حرف قد لگا دیں تو اس میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے جس طرح سے اسم کے حروف تھے اس میں ہم انہ لگاتے تھے اور کچھ لگاتے تھے تو وہ تاقید کے معنی میں آ جاتا تھا اسی طرح سے فیل میں قد لگاتے ہیں اور ایک چیز اور ہے کہ جو قد ہے یہ کبھی بھی اسم کے ساتھ نہیں لگتا یہ فیل کے ساتھ ہی لگے گا فیل ماضی اور فیل مدارے کے ساتھ کبھی بھی قد لکھا پائے اور اس سے جو اگلا لفظ ہوگا آپ سمجھ جائیں کہ وہ فیل ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں ناصرہ یوسف و موسا مدد کی یوسف نے موسا کی اگر ہم نے قد لگا دیا تو یقیناً مدد کی یوسف نے موسا کی واقعی مدد کی یوسف نے موسا کی تحقیقاً مدد کی یوسف نے موسا کی یعنی قد کے یہ تینوں میننگز استعمال میں آ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں قد خلق تو کا یقیناً میں نے تمہیں پیدا کیا خلق تو میں نے پیدا کیا کا تمہیں قد لگا دیا تو یقیناً آ گیا سورہ مریم میں ایسا ہے اب آپ اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ افلاحہ جو ہے یہ فیل سلاسی نہیں ہے فیل مزید بھی ہے لیکن آپ اس کو یہ سمجھتے ہوئے اس کو یہاں پہ برداشت کر لیجئے اب آپ یہ دیکھیں وہی جو اگزیمپلز تھیں یہ میننگز کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دکھا دیئے آپ اس کی کنسٹرکشن آگے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ میں یہ ہے جس طرح سے ہم نے قد کہا ہے کہ فیل مازی سے پہلے لگائیں تاقید پیدا کرنے کے لیے اسی طرح سے مزید تاقید پیدا کرنے کے لیے بھی قد پر ہم لام تاقید کا اضافہ کرتے ہیں یہ سورہ تین میں ہے جیسے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آیت نمبر چار میں ہے لا قد دراصل یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں جیسے کوئی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کے بعد جتنی بھی عبارت ہوگی وہ جواب القسم ہوگی اور جواب القسم میں اگر کوئی چیز مازی سے شروع ہو رہی ہو کہ جیسے اور مصبت ہو یعنی افرمیٹیو ہو تو پھر لا قد آتا ہے اس سے پہلے ایک اگزمپل تو یہ ہے اور دوسری اگزمپل یہ دیکھیں سورہ بلد میں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے یہاں پر بھی دیکھیں لا قد استعمال ہوا ہے تاقید در تاقید کے لیے ہے اس کے علاوہ سورہ زمر سورہ علی مران میں دیکھیں یہ جس تھوڑی سی اگزمپل ہیں اسی طرح سورہ علی مران میں ایک اور جگہ پر بھی ہے اب آپ نوٹ کریں کہ قد یا لا قد کے بعد فیل ماضی کو نوٹ کریں جس طرح سے فیل ماضی میں تاقید پیدا کرنے کے لیے ہم پہلے قد کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے قد کا استعمال فیل ماضی میں تقریب کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی اس کو ایسے فیل ماضی کو جب ہم حال بناتے ہیں ماضی کو حال کیسے یعنی جو چیز انقریب واقعہ ہونے والی ہو بلکل پریزنٹ پرفیکٹ تو اس میں فیل ماضی سے پہلے ہم قد لگا دیتے ہیں تو پھر وہ ماضی قریب بن جاتا ہے جیسے یہ ہے قد کامت السلا نماز کھڑی ہو چکی ہے ٹھیک ہے like that means کہ it's just about to occur any moment now تو اس سنس میں ہم اسے کہہ لیں گے کہ یعنی کوئی ایک چیز جو کنفرم ہے لیکن حال میں ہو گئی ہے تو المختصر فیل ماضی پر قد کا استعمال کرنے سے تاقید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور یا پھر وہ ماضی قریب کے معنی دیتا ہے اس کے علاوہ اگر قد میں مزید تاقید پیدا کرنی ہو تو قد سے پہلے ہم لام تاقید بھی لے آتے ہیں اس کا اضافہ کرتے ہیں آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیل ماضی کے بعد فیل مدارے میں حرف قد کا کیا استعمال ہے حرف قد جو ہے یہ کبھی فیل مدارے پر داخل ہو کر اس کو تاقید کے معنی دیتا ہے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں قد تالمون انی رسول اللہ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جانتے ہو یقیناً تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا بیجہ ہوا رسول ہوں تمہاری طرف اس سنس میں یہ فیل مدارے میں خوب کے مہنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واقعی کے مہنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اس میں بھی یہ تاقید کے معنی پیدا کر رہے ہیں اس کے علاوہ حرف قد جو ہے یہ فیل مدارے پر جب کبھی داخل ہو تو وہ تقلیل کے معنی بھی دیتا ہے تقلیل کا انطلب یہ ہے کہ کسی فیل کے کبھی کبار واقع ہونے کو ظاہر کرتا ہے یعنی سم ٹائمز تو جیسے یہاں پہ ہے کبھی کبار بہت جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے چلیں فرض کریں اس کو ذرا بڑیٹ ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے اگر فرض کریں صرف یہی لفظ ہے یستکو وہ سچ کہتا ہے ٹھیک اب ہم نے یستکو کے ساتھ لگا دیا یستکو القذوب بہت جھوٹا سچ کہتا ہے سچ بول دیتا ہے بہت جھوٹا ٹھیک ہے اب یہ جو لفظ ہے نا یہ ادھر لگا دیا القذوب اچھا اب ہم نے اسی لفظ کو اٹھا کے اب ہم نے کہنا ہے یقین کبھی کبار سچ بول دیتا ہے بہت جھوٹا بھی اب یہ اس کو اٹھا کے اس جنگلے میں ادھر لے گئے ہیں اور اس سے پہلے انہ بھی لگا دیئے تو اب انہ کی وجہ سے یہ حالتیں نصب میں چلا گئے یعنی بے شک جھوٹا بھی کبھی کبار سچ بول دیتا ہے تو المختصر آج ہم نے یہ پڑا کہ فیل ماضی اور مدارے میں نفی کے لیے فیل ماضی میں ہم ما لگاتے ہیں اور مدارے میں ہم لا لگاتے ہیں اور اگر تاقید پیدا کرنی ہو تو فیل ماضی میں تاقید کے لیے زیادہ تر قد استعمال ہوتا ہے اور اگر بہت زیادہ تاقید پیدا کرنی ہو تو لا قد بھی یوز کرتے ہیں ہم اور کبھی کبھی فیل مدارے کے لیے بھی قد کا استعمال ہوتے لیکن زیادہ تر وہ فیل ماضی میں استعمال ہوتے اسی طرح سے اگر آج ماضی کو اگر حال میں کرنا ہو تو تب بھی ہم قد کا استعمال کرتے ہیں ماضی قریب میں یعنی اور اگر ادھر حال میں کرنا ہو مدارے کو تو لام مفتو استعمال ہوتا ہے اور اگر مستقبل میں کرنا ہو ماضی کو تو مستقبل میں کر ہی نہیں سکتے مدارے کو اگر ہم نے مستقبل میں کرنا ہو تو سا سین مفتو استعمال کرتے ہیں یہ مستقبل قریب کے لئے استعمال ہوتا ہے یا پھر ہم سوفا یوز کرتے ہیں یہ تقریباً مستقبل بیت کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو آج ہم نے ان حروف کو بھی دیکھا کہ یہ کس طرح سے فیل میں استعمال ہوتے ہیں اگلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ